اسلام علیکم ناظرین اس وقت پاکستان کے مختلف دریاؤں میں پانی کی جو تادہ ترین صورتحال ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تربیلہ ڈیم سے سپیل ویز کھول کر پانی کا اخراج کیا گیا ہے جس میں تقریباً دو لاکھ سے اڑائی لاکھ گیوسک پانی دریائے سندھ میں چھوڑا گیا ہے اور مختلف مقامات پر پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے تربیلہ ڈیم کی جہاں پر ایک لاکھ چھاسی ہزار کے اس ایک پانی کی آمد ہے اور ایک لاکھ انسٹھ ہزار یہاں سے اخراج ہو رہا ہے جبکہ اہنا چوبیس گھنٹوں کے دران یہاں پر تقریباً ایک لاکھ پچاسی ہزار کے اس ایک پانی موجود رہے گا جبکہ نچلے سے بھی لو لیول کا اس ٹائم سہلاب تربیلہ کے مقام پر ہے کالا باگ کے مقام پر پانی کی سطح میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے کیونکہ تربیلہ سے چھوڑا جانے والا پانی اس ٹائم کالا باگ کے مقام پر پہنچ چکا ہے اور یہاں پر ایک لاکھ سی نانوے ہزار پانی کی آمد اور ایک لاکھ بانوے ہزار یہاں سے اخراج ہو رہا ہے جبکہ اہنا چوبیس گھنٹوں کے دران یہاں تقریباً دو لاکھ ساٹھ ہزار کیوسک پانی ہو سکتا ہے اور یہاں پر نچلے درجے کا سہلاب ہے چشمہ کے مقام پر بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے دو لاکھ پچیز ہزار ساٹھ سو کیوسک یہاں پر پانی کی آمد اور دو لاکھ سترہ ہزار تین سو کیوسک یہاں سے اخراج ہو رہا ہے جہاں پانی مزید جو ہے وہ بڑھے گا اور دو لاکھ پچیز ہزار کیوسک پانی کی مزید جو ہے وہ سطح بلاند ہو سکتی ہے دو لاکھ پچیز آر سے دو لاکھ ساٹھ ہزار کیو سیک درمیان یہاں پر پانی اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ہوگا اور یہاں پر بھی نیچڑے درجے کا سلاب ہے توسہ بھراج پر دو لاکھ آٹھ ہزار کیو سیک اس وقت پانی کی آمد ہے اور ایک لاکھ 87 ہزار کیو سیک پانی کا اخراج ہو رہا ہے ایندہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران توسہ بھراج پر مزید پانی بڑھ سکتا ہے گوٹو بیراج پر ایک لاکھ سیسٹھ ہزار کیوسک پانی کی آمد اور ایک لاکھ تیسہ دار اخراج ہے سکر بیراج پر ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ساتسو کیوسک آمد اور چونسٹھ ہزار ایک سو کیوسک اخراج ہو رہا ہے کوٹری بیراج پر اس وقت بتیس ہزار کیوسک پانی کی آمد ہے اور اخراج یہاں سے فیلال کوئی نہیں ہو رہا جبکہ دریائے کابل میں نوشیرہ کے مقام پر نچلے درجے کا سلاب ہے ایک سٹھ ہزار نو سو کیوسک پانی کی آمد اور ایک سٹھ ہزار نو سو کیوسک یہاں سے اخراج ہو رہا ہے جبکہ ایندہ چوبیس گھنٹوں کے دران یہاں پر پچپن ہزار سے پینسٹھ ہزار کیوسک درمیان پانی رہ سکتا ہے اور پچھلے چند روز سے یہاں پر پانی کی سطح اسی طرح سے بلند ہے اور نچلے درجے کا سلاب ہے دریائے جہلا میں منگلہ کے مقام پر اس ٹائم نچلے درجے کا سلاب ہے ہزار کیوسک پانی کی آمد ہے جبکہ دس ہزار کیوسک یہاں سے اخراج ہو رہا ہے جبکہ ایندہ چوبیس گھنٹوں کے دران یہاں پر نوی ہزار کیوسک تک پانی بلند ہو سکتا ہے درائے چناب میں اس وقت صورتحال تقریباً نارمل ہے چناب میں اگر ہم مرالا کی بات کریں تو یہاں ہزار کیوسک پانی کی آمد اور تین تالیس ہزار اخراج ہے خانکی کے مقام پر ستالیس کیوسک پانی کی آمد اور تالیس ہزار اخراج ہو رہا ہے خانکی کے بعد قادر آباد پر چالیس ہزار کیوسک آمد ہے تریمو پر بیالیس ہزار کیوسک اس وقت پانی موجود ہے جبکہ منگلہ پر اس وقت تیس ہزار کیوسک پانی کی آمد اور سولہ ہزار کیوسک یہاں سے اخراج ہو رہا ہے راوی میں بھی صورتحال نارمل ہے جبکہ درائے ستلج بھی اس وقت نارمل صورتحال میں بہرہا ہے تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے منگلہ ڈیم میں اس ٹائم گیارہ ہزار بیاسی فٹ تک پانی موجود ہے جبکہ میکسیمم کپیسٹی یہاں پر بارہ سو بیالیس فٹ ہے یعنی یہاں پر ابھی تک نارمل صورتحال ہے تربیلہ میں پانی کی سطح بلند ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے سپیل ویز کھول کر یہاں سے پانی کا اخراج کیا گیا ہے